ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ و صحبہ افطال صلواتکا و عدد معلوماتکا و بارک وسلم محترم حضرین معزد صامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالی نے ایمان و عالم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ عبادتوں اور نیک عامال کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں اور نیتوں کو پاک و صاف کریں حاضرین کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے اور عمل کا دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل ہونے کے لیے نیت کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے نیت جتنی اچھی ہوگی عمل اتنا بہتر ہوگا اور نیت کے متعلق اہم ترین بات یہ ہے کہ جو عبادتیں فرض ہیں ان عبادتوں کے لیے نیت شرط ہیں اور جو عبادتیں فرض نہیں ہیں ان کے لیے نیت شرط نہیں ہیں مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکاة، حج یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے لیے نیت شرط ہے اگر کوئی نماز کے لیے نیت نہ کرے اس کے نماز نہ ہوگی روزے کی نیت نہ کرے روزہ نہ ہوگا زکاة دیتے وقت میں یا دینے سے پہلے زکاة دینے کی نیت نہ کرے تو زکاة ادا نہ ہوگی حج کا بھی وہی حکم ہے البتہ وضو، غسل اور دوسرے آمال ان کے لیے نیت شرط نہیں ہے بغیر نیت کے بھی وہ آمال پورے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی نے غسل کیا نیت نہ کی وضو کیا نیت نہ کی تو اس کا وضو بھی پورا ہو گیا غسل بھی پورا ہو گیا وہ آدمی پاک بھی ہو گیا کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں ان کو عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ معنی کہ یہ عبادت وضو اور غسل دوسری عبادت کے لیے شرط ہے جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے طہارت میں وضو اور غسل داخل ہے جیسے مستقل طور پر نماز فرض کر دی گئی ہے وضو فرض نہیں کیا گیا ہے مستقل طور پر غسل فرض نہیں کیا گیا ہے نماز کے لیے غسل فرض ہے نماز کے لیے وضو فرض ہے مگر مستقل وضو فرض یا غسل فرض نہیں ہے تو ایسی عبادتوں کے عبادتیں غیر مقصودہ کہتے ہیں جو عبادت غیر مقصود ہوتی ہے اس میں نیت شرط نہیں ہوتی یعنی بغیر نیت کے بھی وہ ہو جاتے ہیں اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے مان لیجئے کوئی ناپاک آدمی تھا اس پر غسل فرض تھا اور وہ بارش ہو رہی تھی تو بارش میں باہر نکل گیا جس سے اس کا سارا بدن بھیگ گیا سارے بدن پر پانی بھہ گیا اور اس نے ساتھ میں کلی بھی کر لی ناک میں پانی بھی چڑھا لیا تو اب اس کا غسل ہو گیا اگرچہ کہ اس نے بھیگنے کے وقت میں یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں پاک ہو جاؤں میں غسل کر رہا ہوں یہ نیت نہ بھی کیا ہو تو اس کا غسل ہو گیا وضو کا بھی وہی حکم ہے کوئی آدمی بے وضو تھا مان لیجئے کہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف راستے میں بھیگ گیا سر بھی بھیگ گیا ہاتھ پاؤں بھی بھیگ گئے پانی بھی اس کے چہرے سے ہاتھ پاؤں سے بہ گیا تو اب اس کا غسل ہو گیا تو یہ فرق ہے عبادت مقصودہ میں عبادت غیر مقصودہ میں اس کے برخلاف مان لیجئے کہ کسی نے رکعت باندی قرات کی رکو کیا سجدہ کیا دو رکعت پورے کیے خائدہ بھی کیا سلام بھی بھیرا لیکن نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی کیا کیا بس ایسے ہی دل بلا میں کر لیا تو اس کے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ نماز عبادت مقصودہ ہے اور نیت اس کے لیے شرط ہے بہرحال ساری عبادتیں اور نیک آمال کا دار و مدار نیت پڑھیں نیت ہو تو عبادت ہے نیت نہ ہو تو عمل نہیں ہے یہ ایک بنیادی بات جو شرط ہونے کے متعلق ہم نے آپ کو بتائی اب اور ایک فرق ہے اس میں اس فرق کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مان لی جائے کسی نے وضو کیا نیت نہیں کی غسل کیا نیت نہیں کی وضو ہوا غسل ہوا مگر ثواب نہیں ملا غسل کرنے کا ثواب نہیں ملا غسل کرنے کا ثواب نہیں ملا اس لیے کہ نیت نہیں کیا تو نیت کرنے سے عبادت غیر مقصودہ ہو جاتی ہے مگر وہ عبادت کا ثواب نہیں ملتا اور نیت کرنے سے عبادت مقصودہ ہی نہیں ہوتی ثواب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب عبادت نہیں ہوئے تو ثواب کہاں سے ہوگا یہ فرق ہے دونوں میں اس فرق کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی